اعلا فی القرآن المجید والفرکان الحمید فلا اقسم بمواقع النجوم صدق اللہ مولانا لازین وصدق رسوله النبی الكریم الامین ونحن ونا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما بڑی محبت اپڑو وصلاة 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 علیك وعلا آلیک واسحابك یا حبیب اللہ السلاة واسلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک واسحابك یا جدل حسن والحسین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتن باللسانی یفقہ ہو قولی اما بعد واجہو لے کرام دوستو بزرگوار عزیز بھائیو تسیت میں نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے ذکر دی سونی محفل دے در شریع کا میں دعا کرنا اللہ میری اور پاڑی آر رہی قبول فرمائے جس محبت جس پیار جس چاہت جس سقیدت جس صرف دنال بانیان محفل نے کبلہ حریصہ دے زیر انتظام ایک خوبصور مولانا حفظ محمد آبد اتاری صاحب دی جی فوجی بادر صاحب فوجی بادر صاحب بھور کوئی نام بسنا بھور آقم شہداد صاحب بھور باقی دیگر جنے نے احلے دے جنہ جس محفل دنال ایک پروگرام سجایا ہے اللہ تعالیٰ بیوندیس کوشش نقبول فرمائے اللہ تعالیٰ اس نے عجرِ عظیمتا فرمائے میرے مسئلت دا خوبصورت نام برادرِ مکرم خطیبِ اہلِ سنت نادشِ اہلِ سنت فخرِ اہلِ سنت حضرتِ اللہ مولانا مبشن حسن سیالوی صاحب زیدہ شرفو آپ دے حکم دی تابعیل کردہ میں بھی آذر ہو گیا میرے تو پہلے آپ دا تسی خطیبِ کڑھا خطابِ دل پذیر سمات فرمارے سو اللہ تعالیٰ آپ دے علم عمر عمل دن در برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس ذکر دییاں برکت عطا میرے تھے تو اڈے کھرامی تھی جان کو پہلے پہلے ساڑے کھرامی تھی داخل فرمائے لو جی پینڈ آلے اور دعائیہ اور ابتدائیہ جملے میں بول لے سنتے بول لے میں خطبہ ترنب نہ نہیں پڑھے تاکہ میرا ٹائم بات جائے لمی تمہید میں کوئی نہیں بنی بلا تمہید اپنے گفت بود آغاز کرنا چاہنا اور چونکہ تو اڈے پینڈ میں پہلی دفعہ آیاں میں نے توڑے مزاج دا نہیں پتا توڑے موٹ دا نہیں پتا توسی میرا مزاج نہیں جان دے میں توڑا مزاج نہیں جان دا تو میں چاہنا کہ دو کومنٹ وچ مزاج آشنائی کر لئیے تاکہ میں پتہ لگے میں بیان کرنا کیے تو ہنو پتہ لگے سسنونا کی مزاج آشنائی اے وچہ پینڈ ڈالے ہو کہ مولویہ انا ڈائلاغ نہیں یا اپنی واہ واہ یا بلے بلے کرانا مقصود نہیں اے اولا ماں بیٹھے سارے انہوں کوچھ لاؤ انہوں نے توڑا یقین نہ ہوئے پورے ملک بیچھو جڑا توڑے پسندہ عالم دین ہوئے انہوں نے گھر پوچھ رہے یہ سادے کو راتی شادی سادے گھر کار گا نہیں پینڈ یہ دیکھو اگر پچھا ہے شادی بولو کہنا کی چاندے ہو پینڈ ڈالے ہو تو انہوں مسئلے بھی سمجھا نہیں سکیا جڑے بیچھو نہیں بولے میں انہوں نے سمجھا نہیں سکیا میں روپیٹ کر دینا تھوڑے جسان کر دینا پینڈ ڈالے ہو ہر اہرہ غیرہ تے نتھو غیرہ جڑے نا اوہ دی زبان اوہ تے پاپنا نا ذکر نہیں ہوتا جڑے دو تن رہ کر دینا اوہ نواز سے اور سوکھا کر لگتا اور سوکھا کر دینا اوہ میرے نبی دو بنامو تے نکرو میرا تے توڑا رب بڑا ہی باغ عیرتے بڑا ہی باغ عیرتے بڑا ہی باغ عیرتے میرا رب ویند ہے اے زبان انا پاکنا دے ذکر دے کابڑا ہے پاک زبانہ چنیوں یہ زبانہ پرکسیتہ زبانہ سیلیکٹڈ زبانہ یہاں میرے جی کہہ لیں دیو حلال کھانا لیے زبانہ پاکنا ذکر کر دی ماشاءاللہ اللہ پڑھ اس وفدن سلامت رکھے میں جدو اللہ دا قرآن پڑھا نبی دا فرمان پڑھنا تو سکی کہنا ہے سرحان اللہ ایک سپیکر جو نہیں کہنا سپیکر تو بغیر کہنا ہے دوسرا مائک بانگ کر دیں دوسری بات اگلی گل سوڑ لو میں طالب علامہ فرما میں نہیں میں علماء دا خادمہ طالب علامہ طالب علامہ دی یہ سیطن میں گل کرانگا لیکن میری ویڈیو ریکارڈ ہو اگر میں اپنی گل تو پھرنا چاہاں تے ریکارڈنگ میں بھرن نہیں دیں دی پین ڈالے ہو تسیہ سیانے لوگ کو دانا لوگ کو پریا پنچہ تلے لوگ کو میں جنہی انہوں تقریر سناماں گا سبق سناماں گا تو آنوں میں خود اختیار دینا تو آنے بھی چوک کوئی بندہ اگر میری کسی ایک گلت بھی مطمئن نانا ہوئے اگر میری روک سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کہ شاہ صاحب اگر کی تو سنائی دے ادھا کوئی والا دے ہو پروف دے ہو ثبوت دے ہو سنانا بھی میری جمعہ داری دے وخانا بھی میری جمعہ داری اگر ان کو اس میں اجادت اتا فرماؤں میں گالے شروع کرنا شیر میں اچھا پڑھ لیں نا اللہ میرے خوش گلو بنایا میں شیر سونا پڑھ لیں نا لیکن شیر تقریر نہیں ہے کبل آگے تشریف لے ہو آگے تشریف لے ہو ماشاءاللہ شیر میں سونا پڑھ لیں نا پر شیر تقریر نہیں شیر جسٹک ساؤ کے تقریر اللہ دا قرآن نبی دا فرماؤں نہیں میں تھوڑا جب مل باننا ٹورا ٹورنا پھر انشاءاللہ میں تو انہوں شیر سناماؤں گا حضراتی دی میں کار سوجہ فرمانا ہم نے گفت کوئی شروع ہو گئی میں جاڑی آئے مبارکہ موضوع سخن بنائی مسجد عباری پر چون قرآن کڑھ لوں یا کار جا کے قرآن پڑھ لے آجیں خود مطالعہ فرماؤں خود فیصلہ فرماؤں خالق کائنات میں قرآن مجید برحان رشید فرقان حمید جندر تیرے تیرے میرے مصطفیٰ جانر حمد نے فرمایا اے میرے آسونے امبوبا اے بطوہ دے چہرے والے حابین دے امبنے والے یاسین دے سیرے ان کے لڑیے والے یدلدہ دے حتھان والے وجہ دے چہرے والے والعصر دے زمانے والے اے لامرکتی جان والے اے یاسین دے سیرے ان کے لڑیے والے اللہ وحدہ اللہ شریک نے فرمایا مبوبا تیرا خدا پاک قرآن دنگر کے شات میں فرما دے سونا فلا اکسیمو بی مباقع نجوم ربان دا کمری والیہ میں خدا نو اس جگہ دی قسم جتے تارے ٹوٹ کے ڈگڑ پھر سنو میں کیا کیا ہے توجہ فرما نا توجہ خالقی کائنات میں فرمایا مبوبا تیرا خدا پاک قرآن دنگر شات میں فرما دے فلا اکسیمو بی مباقع نجوم مبوبا میں ربنو اس جگہ دی قسم جتے تارے ٹوٹ کے ڈگڑ بولو جتے تارے جنہی زبان ٹھیک ہے طرح بولے جتے تارے ٹوٹ کے ڈگڑ پین ڈاڑے ہو اور توانو پتا ہے کہ تارے ٹوٹ کے ڈگڑ بولو پسی اور منو بھی نہیں پتا کیوں پریشان ہو منو بھی نہیں پتا توانو بھی نہیں پتا بھائی کیڑ ہی جتے تارے ٹوٹ کے ڈگڑ سنیا جاؤ کسے بڑے تو بڑے مولگن پوچھو علامہ صاحب یہ تارے کیسے ٹوٹ کے ڈگڑ دے رہے واقع پتر منو بھی نہیں پتا نا توانو سمجھائی نا منو سمجھائی نا کیسے پیرنو نا فقیرنو نا شاہ نا قدا نا کوئی علامہ نا کو فہمان کوئی شیخ القرآن شیخ العدیس مناظر اسلام کسے نو کوئی پتا نہیں کہ تارے کیسے ٹوٹ کے ڈگڑ دے نے کوئی پنڈ بالے ہو اگر سانو سمجھنا ہوئے تے وکھری گا لے قرآن دا مطلب دے کوئی ہے نا سمجھنا ہوئے تے لگا باتیں قرآن دا مطلب دے ہے نا رب بانگ ہے مبوبہ اس جگہ دی قسم جتے تارے ٹوٹ کے ڈگڑ انو نہ توانو سمجھائی نا منو سمجھائی وئی کیڑی جگہ ہے جتے تارے ٹوٹ کے ڈگڑ دے رہے سنیوں توجہ فرمانا میں صدقے جاؤں میرے حضورد صحابہ نبی دی مسیح تھے بھئی تھے نے اللہ رہا قرآن پڑھ دینے پڑھ فلا اکسیم بی مواقع نجوم مبوبہ اس جگہ دی قسم جتے تارے ٹوٹ کے ڈگڑ حضرات میں بڑی تو جو چاہم آگا صحابہ پڑھے آپ قرآن صحابہ سوچی پہ گئے ہو کیلی تھا جتے تارے ٹوٹ کے ڈگڑ دے رہے باہمی ڈسٹس پہ کر دے رہے ایک دوں جو چینہ پہ nên ہے اوہ یار تینوں پہتے کہ تارے ٹوٹ کے ڈگڑ دیں رہے م fuseちは نہیں Yarmine نہیں پہتا اچھ بھئی تینوں پہتے م fuse huh ہتے نہیں یہ صحابہ جس نے پڑھے آپ قرآن کہ صحابہ نو سمجھ نا آئی کیوں کیوں جگہے جتے تارے ٹوٹ کے ڈگڑ دیں رہے سنیوں جس لئے صحابہ نو سمجھ نا آئی کہ صحابہ نو سمجھ نا آئی کہ قرآن پھر بولے آپ صحابہ مسیح تو اٹھے سیتا حضور نے دیرے لالتے اور نے کہا سیدی یا رسول اللہ حضور پڑھے قدمہ تو شاٹا ماں پہ و قربان مدینے والے رب فرما دے فلا اکسیم بی مواقع اللجوم مبوبہ اس جگہ دی قسم جتے تارے ٹوٹکے دکھو رہے آگاں اور کیڑی جگہے جتے تارے ٹوٹکے دکھو رہے آو میں سنونا حدیث فاق حضور نے فرمایا صحابہ اے کوئی اسمانی تارے کی بات نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے اسمانی تارے کی بات نہیں جے زمینوں کے تارے کی ہندے بھی نہیں فرمایا سنو رابطہ یار اعلان کرتا ہے زمینوں کے تارے موجود رہے صحابہ زمینوں کے تارے موجود رہے آگاں مہربانی کرو مسئلہ کی ورن کرو مسئلہ کی وضاحت کرو فرمایا سنو رابطہ یار کا فرمانی ریشان کتابہ مجھے رازے روشنزی طرح چمک دے پیا فرمایا اللہ دا معموم اعلان کرتا ہے اصحابی کل نجوم حضور نے فرمایا اصحابی کل نجوم اے میرے صحابہ روشن تارے نے دنیا والیوں میرے صحابہ روشن تارے نے اے میرا ابو بھگر روشن تارا میرا عمر روشن تارا میرا عثمان روشن تارا میرا علی روشن تارا میرا ترہ روشن تارا میرا سویر روشن تارا اب تو رحمان روشن تارا میرا صحاب روشن تارا میرا سعید روشن تارا میرا ترہ روشن تارا میرا خباب روشن تارا میرا خبیب روشن تارا میرا انس روشن تارا ابو حریرہ روشن تارا میرا چاپر روشن تارا میرا عبداللہ روشن تارا میرا عسیمہ رو سلطہ رہا میرا عباس رو سلطہ رہا میرا پینا رو سلطہ رہا رب کا یار اعلان کردائے میرے ابو پکر دولے کے میرے امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اصحابی کلوجو اللہ حضور نے فرمایا او میرے ابو پکر دولے کے میرے امیر محاویہ رضی اللہ ہوتا ہوتا کر اصحابی کلوجو پندھانے ہو میری گرلو چوکی اپنے پندھانے ہو باہر سلطہ یہ توڑے نبی دی گرلو مرسین اللہ فرمایا میرے سارے صحابہ رو سلطہ رہا اے میری امت صحابی ایہم اقتدائی تم فاقتدائی تم تُسی جنہی بھی نوکلی کرو بھی حضور کیا افتا ہو جاؤ گے مصطفیٰ دے کل صحابہ روشن تارے لے لیکن سنیوں چونکہ میرا موضوع ذکر اہل بیتے تہارے آو میں تروجیت چھلے کے ہونا چانا نبی نے فرمایا اصحابی کل نجوم میرے صحابہ روشن تارے لے سنیوں حسین پونے رسول بھی یہ حسین پونے رسول بھی یہ حسین نشر رسول بھی یہ حسین نواز رسول بھی یہ حسین آل رسول بھی یہ حسین امت رسول بھی یہ حسین صحابی رسول بھی چاہو میرا تھوڑا چالنج ہے کسے وڑے تو وڑے مولوین پوچھو علامہ شاہ حسین صحابی ہے ان کے نہیں وہ مرتے سکتا ہے اے نہیں کہہ سکتا حسین صحابی نہیں حسین خونے رسول حسین نشر رسول حسین نواز رسول حسین آل رسول حسین عزمت رسول حسین صحابی رسول نے پینڈوالیو حسین میرے نبی نے صحابی میں اُن پڑو حلیٰ دا قرآن فروایا فلا اکسیمو بی مواقع نجوم مبوبہ اس جگہ دی کسم یہ تیتارے نبی فرماد نے اصحابی کم نجوم میرے صحابہ رسول حسین صحابی حسین صحابی حسین صحابی یہ پینڈوالیو رب دے قرآن کا ترجمہ پہ پڑھتا ہے مبوبہ تیرا حسین تیرا دینو بچا دیا شہید ہو کے کربلا دی ریت دے دینے دے دکے میں خدا نوش ریت دے دینے دی قسم مبوبہ تیرا حسین تیرا دینو بچا دیا شہید ہو کے کربلا دی ریت دی تی لیتے آوے میں رب نوش ریت دی تی لیتی دی قسم اور سنیوں جنات تھا میں رب تک سنا چکتے ہیں میں کبلا میں اپنی گھر دوں سنانا میں جس وقت عراق دے دورت گیا کربلا مولا شیف جان دی سعادت حاصل ہو یہ اللہ کو حسین رو لے جائے میں جس وقت کربلا مولا شیف گیا اور سارا زیارات کرن تو بعد دو جگہ جی تھی آقا حسین جہاں میں شہادت دوست فرمایا سی آقا حسین سواری تو سمینے کربلا تے تشریف لیا حسین جتے آقا حسین نے شہادت نوش فرمائی جامع شہادت نوش فرمایا انہیں بقاعدہ ہوتے کمرہ بنائے کمرہ بنائے بار گھرے لگی انہیں لگے قتل گاہ حسین کہ اے ہو جگہ جتے آقا حسین شہید و حسین سنیوں خدا دی قسم اس کمرے دیکھے میں ہاتھ بن گے کھلو گے سلام انترہ پر دنارے میرے دل پر خیال آوے اچھا اے ہو تھان جدی یا قسمہ قرآن چکتے ہیں اے ہو جگہ جدی یا قسمہ قرآن چکتے ہیں جنہاں تھاما دیا رب قسمہ چکے ہیں ساڑھے ورگا مولوی کما حب و حب 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 پینڈالیو تسی زکر حسین دی معفل سجائیے مات سمجھو کہ حسین اس سے زکر دے متاج نہیں حسین اس سے زکر دے گل کرنے ہے ساڑھی بخشی در آ سیدھا ہو جائے اسی یہ نوکر ہے بولو کئی یہاں چو دری چوپر ہے نوکر بولرکی ہاں نوکر ہے توانڈی گوائی میں دینا اسی نمک حرام نوکر نہیں اسی نمک علاہ نوکر ہے پکھا دیکھا چلاو جی پلسٹر جیڑا دیکھا ساڑھے بانکر چلو پکھا چاو جیڑا کی مسئلہ ساڑھے سامنے کر کے چلاو جیڑا پاہے تھے یہ تھے مکی پہنا اسی نوکر ہے سواہن اللہ اسی کیاں نوکر ہے تو میرے تو پہلے لامہ موشن حسن سیالوی صاحب نے شیرت پڑے ہے بڑا سوڑا پڑے ہے چلو ماں ہوجودہ تا نہیں پڑ سکتا چلو پوہٹا تلیہ مکار لانا تے اے سواستے کہ چلو حضور تا دیکھا رہتے رسم دنیاں بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے تو نبی پاک دے گلاموں بھار پھول دی خوشبو بکری ہونا دے اپنے سامنے پڑے چلو میں اپنے کو اٹھا دنیا کر لینا حیزہ ہوگا شاہ جی کی کہنا میں کہا نوکرہ نوکرہ نہ کامی اندھا مال کا دی نوکری کرنا شاہ جی آگ ہوگے کی میں کہا نبی دے گلام تنے مصطفحہ دی بکاری ہیں تے اے ہوئی اعلان کرانگے اے ہوئی منادی کرانگے اے ہوئی داختے فکر دے مانگا اے اٹھا دیو چھٹ دیو پاتل مدہ ہم نو آؤ میرے نبی دی آلو صاحب دی گلامی دا پتہ کر وچ پاگے اے ہوئی نعرے مار دے جائیے اے ہوئی کسیدے پڑ دے جائیے اے ہوئی الہم کر دے جائیے کھول بھئی کھول ایک کو کھول اے ہوئی الہم کرانگے آلے نبی بھول نہ جانا پڑو پڑو محبت نال اے ہوئی الہم کرانگے آلے نبی بھول نہ جانا لوگوں عزمت آلے نبی بھول نہ جانا لوگوں عزمت آلے نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا پڑھ لو پڑھ لو محبت نال دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا سنیوں سرم اے تھوڑا کا بات نہیں آو میں اہل سلدہ تارف بیان کرا اہل سلدہ تارف کیے ساڑی سنیاں دی پہچان کیے ساڑی حقیقت کیے شاعر یو دی گیڑی سونی ملدر کشی کی تھی ہوئیے شاعر کی پیان میں جب فریشتہ اے لی گھڑیih سنیوں سمینی کا نارف پوچھے ملکو الماد جنابیں اسرائیل جس نے تشریف لیوڑ گے سنیوں دراویتوں میں روال اسرائیل تشریف لیوڑ گے تیرے تو میرے چسم چو روک بس کرنگے روک تڑھنگے نل مل بل مال پچھڑ گے یہ مردوال یہ کس ترا تارف کیے تیری پہچان کیے تیری حقیقت کیے اس میں لے دی منگر کشی کی میں پیتر دائے وانے جب فریشتہ اجل سننے کا تارف پوچھے تے سنیوں کی تارف میرا تو تو آٹا تو آ کرو جس لے دنیا تو جائے ساتھا چنازہ جاندہ ہوئے ساتھی میت جاندی ہوئے اللہ نبی دا صدقہ ترم پر چھٹے جس لے میری منجی جاندی ہوئے میرا جنازہ جاندہ ہوئے یہ دنیا والے میری چار پائی والی شارہ کر لوگ میری منجی والی شارہ کر جن لوگ گوایاں دہن یہ قطعے تر زہرہ یہ قطعے تر زہرہ ہے پتانہ ہر پندروں میری دعوت لہی وہ چیڑا سہرہ تانوں کرے دعوتوں لوں پیادے لما اچھ کہنا وہ میں قطعے تر زہرہ میں قطعے تر زہرہ ہوں پتانہ لوگو ہوں میں قطعے تر زہرہ ہوں پتانہ لوگو آلے نبی بھول نہ جانا سنیوں میری شیوری گل نہیں آو میں تلو دریلا بھی پیش کرنا جانا تان حسین واہ حسین جرے قدمہ دی خاک تو صدقے جانا مدینہ شریف یاں گلیاں مولا حسین دی عمر چھوٹی ہے عمر چھوٹی ہے محصد کے جامعہ دور امیر المومنین فاروقی آزم دا مرات مصطفیٰ مرید مصطفیٰ دعائے مصطفیٰ مقلوب مصطفیٰ امیر المومنین حضرت کے سینا فاروقی آزم رضی اللہ تعالیٰ سنیو میرے والوکو میں مندر مرے زیند سانچ و جتارنا چاہنا حسین دی عمر چھوٹی ہے نانے دیان گلی میں کھیڑ دیرے پہ دور فاروقی آزم رضی اللہ تعالیٰ اور سنیو جس گلی میں جو مولا حسین کھیڑ دینا پہ عمر چکر لاندے لاندے گشت فرماندے فرماندے اس گلی میں چاہ گئے انہوں نے مندر کیے عمر آئے بکیا علید اب اتر کھیڑ دے پیا عمر نے ٹک ٹکی لا کے نہ انگر کے علید شدادے نے وکڑا شروع کر دیتا تھوڑی دیر میں خندباد عمر ہولے ہولے دیرے دیرے آہستہ آہستہ رمکے رمکے مولا عمر مولا حسین دے قریب گیا ہے سنیو بڑی توجہ چاہ مانگا بڑے عدد دنال بڑے احترام دنال بڑی عقیدت محبت دنال عمر نے مولا حسین دا چھوٹا جنوری آت پڑے آ نام مراد زبانے دری نہیں بولنی نبید و غلاموں تبچہ فرمائیو عمر بات بڑے احترام اوئے بھائی گلہ نہیں کرو بھائی جوانا میں دو بھر کیا ہنپرہ کیتا ہے اگر زیادہ ضروری گلہ کے بار جا کرو حضرات وجہ مولا عمر مولا حسین دے قریب ہولے ہولے دھیرے دھیرے آہستہ احترام کریم کے عمر گیا نہیں قریب میں ایک جملے تھا ذمہ دا رہا ایک لفظ تھا ذمہ دا رہا عمر پاک نے جا کے بڑے عدد دنال مولا حسین دے چھوٹا جنوری آت پڑے آ سوہان اللہ سنیو میں گانے تھنے کاندھا نہیں پیا عمر نے علی دے پتردہ حق چمیا عمر نے علی دے پتردہ حق چمیا اور پیندہ لے آپ خطیا پنچاد64 لوگ بیٹھے ہو عمر نے علی دے پتردہ حق چمیا اور جتہے جڑائیہ ہون اوٹھی تشمنہ دے بانہ دے حق نہیں چمی دے جتہے تشمنہ دے بانہ دے حق نہیں چکپے دے عمر نے علی دے پتردہ حق چمیا حق چمنے گھل بکائی رہی میک مکانہ عمر نے چکیا تھے اپنے موڑی حق دیں بھاریا مولا حسین نے نننے نوری بازو آنج کر کے مولا عمر نے پھڑے ہوئے نہیں اے بازو مولا حسین نے عمر پاک نے پھڑے ہوئے نہیں مولا حسین تھا ایک قدم مبارک عمر پاک نے سینے دے ایتھے ہوئے دوجہ قدم مبارک ایتھے ہوئے وہ نننے نننے نوری قدم امیر المومنین دے سینے دے نہیں آنج کر کے بازو مولا حسین نے فروقی آدم نے پھڑے ہوئے نہیں اور لوگ کو عمر نے علی دے پتر نوچوک کے مدینے دیاں گلیاں مجھے جھولے دینے شروع کا چاہتا ہے آئے آئے عمر چکر پہلوان دینے جھولے پہلوان دینے میں کتاب پڑھئے کہ عمر پاک بھی شلے ترینہ جھولے دیتے اوہ چلن دے نال ترن دے نال مولا حسین دے چھوٹے چھوٹے نوری قدم اوہ ہیل ہیل کے عمر پاک بھی داڑی ملک گیا تھوڑے سبان اللہ آسنا کو ملک گیا ٹھیک نہیں عمر پاک بھی دھانی مبارک نو مولا حسین دے قدم لگنے جس لئے قدم لگنے پہ جھولے دیتے جا رہے ہیں نبی دوبولہ مزرہ توجہ فرمانہ مندر کیے ادھر مولا مشکل کشا مولا مشکل کشا دا پتر جناب عمر پاک مولا حسین دے قدم امیر المومنی دیتاڑی مبارک نو پہ لگ دے رہے ہیں اے دنیا آرے ہیں اے در حسین دوں جو نے اندھتے جا رہے ہیں اوہ در مولا علیہ آگے ساؤنڈ آرے ہیں یہ کارنا ہے یہ لے میں ہوتے ہوں اے نو بھی لیا بیا کر اس نے تھلے ہوا اے مرس اپریٹنگ انو آرے ہیں کہ خطیب دنال چلنا اے اندھر ہی کو ہندی نات خانہ آری ہے ہندی یہ خطیب آرے ہیں اللہ تعالیٰ مرکہ دے ہوئے جس لے میں ہوتے ہوں اے رزول اللہ آیا کر نبیدہ میرہ نو آیا کر نبیدہ گولا موتو جو فرمانا جس لے عمر پاک جھولے میں دے دینے اوہ در مولا علیہ آگے مشکل کشایا گیا شیر خدا آیا گیا حل عطا آیا گیا اسدلہ آیا گیا وجہ اللہ آیا گیا تاپیدہ کھوریا گیا زہرہ دا شہریا گیا حسنیندہ بابا آیا گیا نبیدہ پیر آگیا تے سنیا دا پیر آگیا تے جے علی دی گلاں میں سنیو پھر علیوانے رو میں دھاو دے ہوگا مرنل ملکے کہلو اسی سہارے ہے دریان کھول کھولی کھول دا فاریم کھول اسی سہارے ہے دریان ہاں ہاں سہارے ہر پنجر میں دعوت نہیں جڑا ہے دریئے صرف اور صرف میرے لو بولے گا اوہ ایسی سارے ہے دریئے ایسا ہے دریئے دم دم ہرے لے ایسا ہے علی یہ نہیں پڑھنا پھر تہاں دھلے کرنا تیری میروانی ہے ایسی سارے ہے دریئے ایسی سارے ہے دریئے ایسا ہے دریئے رینا ایسا ہے دم دم ہرے لے ایسا علی علی کہنا ہے ایسا ہے دم دم ہرے لے ایسا ہے علی علی کہنا ہے ایسا ہے کرنا کی کرنا چاہ دیئروں کیوں اوہ پیر علی ساتھا جدا علی پیر ہاتھ مو بلند کر کے ساتھ ایسا ہے پیر علی ساتھا اوہ دم دم ہرے لے ایسا ہے علی علی اور سنیوں خدا دی قسم اے جنے پی کھینے ایسی کوئی پھنگ پھنگ کی علی علی نہیں کر دے ایسی تے وزو کر کی علی علی کر والے ایسی کوئی کھوٹا پھنگ 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 وزو کر کی آم دم دم خر میں لے اشا کان مولا علی مشکل مشا کان شیر خدا آؤ نبی دو بلا موج علی دی گل لگ گئی کان علی میں آپ نے قدم دی ہاتھ را کے کہ نرو شب سنان واس تر کر نجل تب جو ہے دو ایسی سپیکر دو پیشا ہو جائے نا تا تزی بات اگر روڑا پیاس ہو رہے کی آکھ سمجھ نہیں آئی شیر دی چلو شیر سمجھ آئے سمجھ سمجھ ہونی چاہی دی نبی دو گلام کان مولا علی تسی تسی تک میرے مر مر شیر تسی پڑھنا چاہ چاہ اے پورا سی میرے خند موجود میں اگر بہلا میں زمی دار ایک ایک جملے دار علماء بیٹھ تشیف مار میرے تو سی نہیں رہے حضور دی مسجد تھی حضور میں پر دو بیٹھے سن صحابہ دو مجمع سیکھ ان نا علار اس علم تی تسی من کے صحابہ بیٹھے نے صحابہ نہ لے نبی پاک بین دینے پہ سن اپنی آن خد سفر دیا او میرے نبی مسجد در درواز اگر مولا علی کھڑے نے مولا علی حضور مسجد در درواز دے کھڑے نے حضور ممبر صحابہ دمجمع ایک ارابی آیا ایک پینڈو آیا ایک دیاتی آیا آکے مسئلہ پچھنا آئے فرما کی مسئلہ پچھنی حضور درواز درواز پچھنی حضور پینڈو آیا مسئلہ میں پچھنا بندہ نماز پڑھتا ہوگئے بندہ نماز پڑھتا ہوگئے سادی کو کم کری دی سادی کم کر کھو لیا کرے ہوگئے اچھا علی پاک نبی پاک مسئلہ پچھنا آیا بندہ نماز پڑھتا ہوگئے نماز پڑھتا دنیا خیال آجائے نماز رنگ دی جاندی رنگ بچ جاندی فاسد ہوگئے علی پاک نے پین جاندی جاندی رنی مرک دی جی تو نماز پڑھتا دنیا سوچ نہیں تو نماز پڑھتا دنیا دنیا خیال نماز مرک نماز جاندی رہی تیری نماز گئی فاصل ہوگئی باطل ہوگئی اللہ جی سنی توجہ خرمانا علی پاک درواز دنیا دنیا خیال آگیا تیری نماز گئی باطل ہوگئی فاصل ہوگئی حضور حرمالی جی یار قرآن آئے سبحان اللہ تانو اس قرآن نہیں جاند بھی حضور حرمالی جی لاج پاک قرآن میرے آئے علی پاک آگئے ایت حضور حضور ایک کی مسئلہ زدہ سنہ پہ ایک کی مسئلہ زدہ سنہ پہ عرش تیر ضرور میں پوچھ ہے نماز پڑ گیا دنیا خیال آجائے نماز رہی دی دنیا سوچ نہیں تیری نماز تا دی توجہ جی توجہ علی پانگ نے فرمایا تیری نماز جاندی نہیں بات حضور میں انہوں نے سیاست نبی پانگ نے فرما علی تو بغیر دنیا وی خیال کو نماز پڑ سکت مارو مارو سیل مارو جی نہ مارے ہے حضور نے فرما علی بغیر دنیا وی خیال تو نماز پڑ جا اگر تو دنیا وی خیال تو بغیر نماز پڑ گیا تینوں میں دو یمنی چادرہ تو ہوئے بچ دیا آنگا تینوں خیال دنیا میں خیال تو بغیر نماز پڑ تینوں دو یمنی چادرہ تو ہوئے جانگا سنیو بات ماد اللہ پڑھو کند علی پاک حضور نے کوئے اٹھے مسلا پایا حضور نے صحابہ بیٹھے لے اللہ اکبر آنج گر گئے نا اللہ 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 لگیے دور دور تک دنیا دا تصور علی قریب بھی نہیں رب لگیے دور دور تک دنیا دا خیال نہیں رب لگیے دور دور تک دنیا دا خیال ت تصور علی قریب نہیں اور سنیوں علی نے پہلی رکعت مکمل خرمائی علی دوسری رکعت قیام ویس کھڑے رب نہ لو لگیے دور دور تک دنیا خیال تصور قریب نہیں علی دو جی رکعت رکعت سبحان رب عظیم سبحان رب عظیم سبحان رب عظیم علی نے دو جی رکعت رکعت جاگے تین تشویہ پڑھ تو بعد علی دن خیال آیا کدی نبی یمنی چادران بجائے کتوان یا چادران دین دو جی رکعت رکعت جاگے علی دن خیال آیا یمنی چادران کدی کتوان یا چادران ملن کیا بات سنیا پڑھو دی سبحان حضور ممبر دے بیٹھے رکعت رکعت خشود کی مصطفی جان رحمت جس علی نے دل خیال آیا نبی ممبر تبع مسکران شروع میرا نبی دل دیا کی سی جان دائے حضور مسکر آئے علی پاک اتا یاد بیٹھے السلام علی قرآ اللہ سلام اللہ آج کی تان آج سنی علی نے سلام نبی پاک سامنے بیٹھے سان نبی تے اگر یلی بیٹھے سان پھئے آہ نینہ نینہ ملے نا نظران نظران ملی حضور مسکرائے علی بھی مسکرائے منو انجل لگ دی جلے علی پاک مسکرائے ہوئے نا اتا قضر آنج کر کے میرے نبی 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 بجبان حال اے ہوئی آنج محبوب کے دو نین پہ پڑے نی خیب دی واس کر رچانا محبوب کے دو نین پہ محبوب کے دو نین پہ سو نین تصدق محبوب کے دو نین پہ سو نین تصدق محبوب کے دو نین پہ سو نین تصدق ارے سو نین تو کیا چین ہے سو نین تو کیا چین ہے سو نین تو کیا چین سو نین تو کیا چین ہے کون محبوب تصدق کی فرمان دیں جس لئے علی نے مالا دیں کاجر والے نین نم بکھی ہوئے گا تپس زبان حال علی بھی ہوئے اکھدہ اشارہ تیرے ہی اکھدہ اشارہ میری لگا اکھدہ عکدہ اشارہ تیری اکھدہ اشارہ میری اوہ یکدہ اشارہ میری یکدہ اشارہ میری جلگی بنا گیا اتھ ہوتے تیرائی اتھ ہوتے تیرائی یا شیدی یا رسول اللہ اتھ ہوتے تیرائی اشارہ کم آ گیا اتھ ہوتے تیرائی اشارہ کم نبی دو غلاموں کا جو فرمانا بات طویر نہیں ہو جائے عمر پاک دیکھا دیاں دے مولا حسین نے ننے ننے قدم جنابے حسین دے امیر المومینیر دیکھا دیا مبارکہ دے حسین سوار نے چھوٹے چھوٹے قدم عمر پاک دی تھاڑی رو پیلک دے دے عمر چھولے پیدے دے 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 عدرو مولا علی آگے علی نے بیکھیا میرا پتر عمر پاک دیکھا دے دے کہ میرے بچے دے قدم عمر دی تھاڑی رو پیلک دے دے سنیوں پہم کھولا علی نے اپنے پتر رو مخاطب فرمایا کہ حسین رو پر ni�� رو پھended ہے عمر پیلک دے 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 سنیوں جس نے علی نے اپنے پتر رو خب دتا ہے عمر حسین سے بولے تے ہی عمر نے ہاتھ جوڑے نے عمر آنے نے نانا پیار علی علی نانا خدا دانائی حسین لمرے کندیاں تو نہ اتارو تس نے اتنی بات مولا عمر نے آنکھیے کہ علی پاک نے فرمایا اے پیار عمر تسی خلیفہ الرسول تسی امیر المومنیر کہتے چھوٹا جا پچائے اے قدم دھاڑی دھاڑی پاگروں پہ لگ دے لے سنیوں جس لے مولا علی نے اے نگل کی تی ہے آج نو میں وہ خوالا عمر دیا یا کھانچیاں سوچا رہی ہو گئے ساروں پتار روکے عمر نے ہاتھ جوڑی ہوئے اے پیار علی اے میری اوقات کی ہے علی میری حسیت کی ہے علی میں نو رب کا پا دی قسمیں تیرے حسین نے قدم میں دے دے نانے دی تاری نو لگ دے وے کھیلے جس لے مولا حسین نے نکل کی تھی نا مولا علی نے کہ علی اے بچے عمر اے بچے ہے تو اسی امیر المومنین ہو عمر پاک دیا کھامے چانسو جاری ہو گیا علی میری کی اوقات ہے یار میری کی حسیت ہے منو رب کا پا دی قسم تیرے حسین دے قدم تا میں دے نانے دی داری نو لگ دے رکھے جس حسین دے مقام ہو گئے وہ دی شان ایک میرور کا مولوی کما حق و حق میں بیان کر سکتا ہے نا سنیوں میرا مجدان آدھا ہے میری محبت آدھا ہے اے جلے پینڈا دے نا عالم اے تخیر مولا عمر دے پوے تک گیا انہیں نے عمر پاک ہے کہ تسی کی سمجھ کے جھولے دیں دے ہوں پہ حسین کی سمجھ کے جھولے دیں تھکت نہیں جا عمر تسی کی سمجھ کے جھولے دے رہا ہو کہ میری محبت آدھی عمر پاک نے فرچڑا جواب دیتا ہو گئے کہ نا میں انہوں نے سوچنا پہ تسی بھی اتنی ہوں دے بھی اتنی ہوں دا میں تھلے آیا تسی بھی اتنی ہوں دے تھلے مینونہ چاہیے دیں یہ دنے کہ ایک تہروں تھے ہو ایک کاریتے ہو اے بھی تھلے ہی توڑے نا آلی اتما بھی تھلے آجانا شادی کہنا کی چاہو گئے میری محبت آدھی جناب عمر پوڑوں ہیں سارے لوگوں دے گولاما کچھ یہ ہوگے گا اے پیارے عمر کی چو سمجھ کے اسے نجھولے پیدے ہیں کہ میری محبت آدھی مولا عمر نے بھی یہ ہوئی جواب کوئے گا سیران دے سوتے ہو جاندے بہت عجیب بنا ہے یار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیدی سے باگے نبی نے فرمایا دنیاوی گرناز مسیطے کر رہے کہ تیرین نیکیہ نو اینج ختم کریں گی اور یہ آگل اکڑی نو ختم کریں گی میرے پراواجر یہ چاہ رہے ہیں اینج ختم کر چھڑتا جائے ایک کوئی سیاسی ذرستہ نہیں ہوتا پہ کوئی ووٹ نہیں مانگتا پہ میں توڑ کلو اللہ جبالہ میں لکھرے کچھ عدب اندہ ہے میں دو بری ترلال ہے تیرین کرنا مقدین ہی پہلے غلط بات ہے تو میرا بھائی ہے چار مندے تیرین جڑا ہے کوئی سنڈے پہ چک 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 کیوں کرنا ہے جی بھائی بجائے شرمنتا ہوں گے تو حسن ہے اللہ تیرین جوانی دی خیر کرے اللہ تیرین سلامت رکھے برکت دے ہوئے میں تنہوں کیا کہ زیادہ ضروری کرنے باہر جا کر دو میں شاکت کہیں ڈکھلو کہ اللہ کر دے ہو لیکن یہ کوئی طریقہ تیرین چین 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 چلائی ہے مسلسل تینے بندے تیرین آل آوازار ہونے ہیں وہ تیرین اپنا پہ کر دے تو تمہیں جان میں چھڑا سکتے ہو ہائے ہائے توہ جو درات محرد پہ کر دے مولا عمر دے کولو کچھ یہ پیارے عمر تسی کی سمجھ کے حسین و جھولے پہ دین دے ہو کہ عمر نے بھی یہ ہوئی جواب دیتا ہو سیران دے سو دے ہو جان دے جدوں سردار مل جائے میں سیار دیتا ہوگا سوچنے دے آئیں جیلالہ جو سوکھا جائے شیر آئے میرے دین سے جیلالہ میرا سارا مجمع پڑے رہ گئے تو جنہیں یہ بھی نہیں پڑنا ہو کروں دے وعدہ در گئے بیگم صاحب آج مولوی پیٹ کے مارجن تیرنا وعدہ میں نہیں بولا رہا تھا توہ ایک بار ہی پھر سون لو پھر سارے رہ کے پڑھا گئے اے پیارے عمر سو دے ہو جان دے جدوں سردار مل جائے سو دے ہو جان دے جدوں سردار جائے سیر آئے سو دے ہو جان دے جدوں سردار جا سیر آئے سو دے ہو جان دے جدوں سردار مل جائے اے پیارے عمر کی سمجھ کے جھولے جتے جے حسینوں عمر کی آدھیوں کے دنیا والیوں اے دل دےنا ہی پہندہ آئے اے دل دےنا ہی پہندہ ہے جدوں دل دال مل جائے اے دل دےنا ہی پہندہ ہے جدوں دل دال تائم میرے کل تھوڑا میں آگے اسلام آباد بھی پہنچ رہا ہوں میں جلدی جلدی تنوں دو کہ اللہ سنا دینا ایک گھر دے ایک لگا سنا کہ موہ دو نکل رہی ہے کہنا ہے کسی پر پتہ نہیں دو موہ نکل گئی ہے جڑا شاٹ ترگی سنانا نبی تے نبی دیا اللہ پیار کر دے سیرنا مارو اکوال الحمدللہ جڑا جڑا چوکھا پیار کر دے محبت اکوال الحمدللہ حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا قیامت علی دیارے جدو سورج سوا نیزد ہوئے گا جدو اللہ کہنو جلاو تے خضب و بسی وچ ہوئے گا زمین تامے میں متپدی ہوئے گی پیاس رہا لوک نے یہ دوبانہ پیاران تھلیں اوڑ گیاں لوکوں میرے حضور نے فرمایا لوکوں میری امت میں مصطفیٰ جلان کرنا قیامت علی دیارے میدانِ معاشر وچ آنا وعلی وفاطمہ وحسن وحسین مجتمعوں فرمایا میں میرا علی میری زہرہ میرا سنت میرا حسین حساب پنجاہ انہیں کٹھیاں پولو حساب پنجاہ انہیں حضور فرما دینا حساب پنجاہ انہیں کٹھیاں ومن احبانا تے دنیا تے کرسی جڑا سادنالپیار میں تنبوشیہ کر دوں تسوال کے الحمدللہ حضور نے فرمایا حساب پنجاہ انہیں کٹھیاں ومن احبانا دنیا تے جڑا کرے گا سادنالپیار قیامت دے دن جدو سورج سوا نہیں دے تو ہوئے گا جدو لوکاں یہ زبانہ پیاس گیا پیرہ تھلیوں دے ہوگئی ہیں فرمایا میں مصطفیٰ دعویٰ دا رہا نہ کھولو خواماں گا بھی تے پیاما جائے ہیں خواماں گا بھی تے اچھی وہ لوگ خواماں گا بھی تے پینڈا رہا جنہوں میرے نبی نے کھوانا ہے انہوں کو پکھ رہنی جنہوں میرے نبی پاک نے پیانا ہے مرسانوں اپنے مقدراتے ناز نہیں کرنا چاہیدہ ای تے بھی نبی دا لنگر دے ہو تے بھی نبی دا لنگر ای تے بھی نبی دا تکڑے ہو تے بھی حضورتہ دستر خان اے عزا صرف سنیاں نو میرے آئے صرف سنیاں کول اے عزا دے خدا دی قسمیں کھاندے بھی نبی دا صدقہ ہوا دے کھاندے بھی حضورتہ کی ہیتا آؤ اگلی گل سنانا چاہنا اے گل پتہ کی پینڈا لے میں پہلے ایک بڑا بازے طور پر بھل کرنا چاہنا اللہ لانت کرے اس بندے دے جیڑا ملک دے اندر افراد تفریح پیدا کرے یا فرقہ وریتوں کو آبادے ہوئے اے میرا یقین ہے جتے بیٹھے اے سب نبی پاک دے نوکر بیٹھے اللہ معاف کرے کوئی امیس کافر نہیں بیٹھا کوئی ایک دور سے انہیں آکھا کافر انہیں آکھا کافر دے کفر کفر دیں ہمیں شینا چال دیں نہیں ملکی الارت انٹرمیشنل حالات اس چیزا چکازہ نہیں کردے پہنڈاڑے ہو کیسے ہے کہ دجھے نوک کافر کافرہ کیے اور نبی دی محبت پلیٹ فارم تے نبی دی امت نوکر کٹھا کرنگا بیٹھے تو آنو میں اپنی گھر سنانا پہنڈاڑے ہو میرا اپنا ذاتی کوئنٹ آف یو ہے کہ منوچنگی کالک جتھو لپے میں لیلے کئی ساڑھے انہیں بچارے تانگزین متاثب اے وینہ تینے گالکی تھی ہے اے ری وینہ گالکی نہیں کرنا میں نے خوش کیے وے دیرے دار لوگ کو تھوڑا جب براڈ مائنٹ لوگ کو کھلے ذہن دے لوگ کو گالو سنڈ لو اس تو با فیصلہ آپ کرے آج میں کنو اپنی گال سنانا اکبرہ سیلوی صاحب پچھلے سال دی گال لے میں کے جگہ تقریر کر کے گھر واپس گیا راتی کو ایک لیٹ دہ ٹیم آج اللہ سے آپ پہ فیس بکوں کو چلے میں بھی جا گیا بکھا گیا فیس بک جناب سچی گال وہ ویندیاں ویندیاں پندھا رہے ہو وہ میری والدے ہو تے ایک ویڈیو کلپ پایا ہے وہ ویڈیو کلپ ایک شیعہ ذاکردہ سے شیعہ ذاکردہ سے میں نے کلک کی تھا انہیں پہلا جملہ پتا نہیں ہو لیا انہیں کہا مومنوں سنوات دی چھل مارو تا انہوں زہرہ دے بابے دی گل سنا ہو لائے مرضی پہنے کو جنہ بھی تنگ نظر سمجھ آئیے میرا اپنا ذاتی پوائنٹ آئیو بھئی گھنے صدی نے صاحب میں پھر بھلا آنا میں نو چنگی گل جتو لبے میں لینا اس شیعہ ذاکر نے جی گل سو آئی ہے نا انہیں برانے دندے سینے میں جی تھنڈ پہنچ ہے آن میں پھر بھلا آنا انہیں میرا سینہ ٹھار چڑے کیوں میرے بابے دی گل کرتا تھی بیا میرے پیوڑ دی گل کرتا تھی بیا تو آنڈے بابے دی گل کرے خوش ہو گئے کہ لیتر لال ہو گئے بولو بھائی تو آٹے پیوڑا بھی کوئی تریف کرے خوش ہو گئے نہ انہیں میرے پیوڑا بھی تریف کی تھی بینے خوشی ہوئی ہے انہیں میرے سینے ٹھنڈ پائیے بابے دی گل کرتا تھی با سنانا چاہنا پھر ایک کو بھی سنوئے کہ میری سنوئے فیصلہ آپ پر لیا دی انہیں سیعہ ذاکر نے کہا مومنوں سنوئے کی چھل مارو تلو زہرہ دے بابے دی گل سنانا علی دی اقل دے فرمان سنانا حسنین دے بابے دی گل سنانا زہرہ دے سرکار دے نام دی گل سنانا جس نے اینی کہل ہوئی نا میں مزید مجھو کی تھی بینڈ آلے کہ شیعہ ذاکرے چلو سننے ہیں میرے پیوز گل کا لگ کیا اندھا ہے بھڑوں نے جب جمعے بولے لے 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 انہیں کہ مومنوں سہرہ دے بابے دا فرمانے پینڈا نے مارو ایک کو منت کرا دی تھی ہے اور ٹھر ٹھر کے بولا گا تاکہ تسی میری گل روزائے نہ کر سکتے انہیں کہ مومنوں سہرہ دے بابے دا فرمانے علی دے آقا دا فرمانے حسنین دے نام دا فرمانے اور امام الانبیاء نے حدیث پاکے چلو انہیں کہا حدیث پاک میں مزید ہو جو کی تھی انہیں حدیث کی پڑھنا ہے بیان انہیں کہا مومنوں امام الانبیاء نے فرمایا کہ کربلا مولدہ شریف دی زمین دا اور ٹکڑا کربلا مولدہ شریف دی زمین دا اور ٹکڑا جتے میرا حسین اپنے مزارے پرنوار دے اندر اپنے جسمیں باگ دنال ارام کیا کرتا ہے انہیں کہا مومنوں نبی نے فرمایا جس مزار دے اندر وہ کربلا دی سرزمین دے اندر میرا حسین اپنے جسمیں باگ دنال اپنے مزارے پرنوار دے انہیں کہا مومنوں نبی نے فرمایا کہ چالی میل تک سنیوں چالی میل تک جیڑا اس علاقے تفن ہو جائے حسین تھی برکتہ جنتی میں مسجد حالوالے سمجھا سکے ہیں بارہ نہیں سمجھ لی جائیں میں پھر سنوارا کیا ہوں لوگوں انہیں کیا نبی نے فرمایا ہے نبی نے اسے پاکے کہ کربلا واللہ شریف کی زمین دا وہ ٹکڑا جتے میرا حسین اپنے مزارے پرنوار دے اندر چالی میل تک جیڑا میرے پر جنہ گار اسے دفن ہو گیا حسین تھی برکتہ جنتی حسین تھی برکتہ جنتی ہے حسین تھی برکتہ جنتی ہے سنیوں میرے کل مفوض مفوض کر رہے ہیں مفوض کر رہے ہیں میرے کل موجود محانہ درد سیلتا تاہا جی پینڈ والے کونو گواہ بناتے علماء نے قدمہ دے حاضرہ کہ اعلان کرنا خدا دی قسمیں یہ نبی نے یہ سے میں جیڑے پینڈ جا مانگا جیڑے شہر جا مانگا جیڑے علاقے جا مانگا اے میں لوگوں نے عدیس سنا مانگا او لوگوں نبی نے فرمایے کہ کربلا دولدہ شریف کی زمین دا جتے میرا حسین عرام پہ کر دے چالی میرے تک جیڑا میرے بڑھور گا گروہ گاروں کے دفر ہو جائے حسین تی بڑھ کرنے جندریے میں کہا جیڑے ہواں دا رہے جتے جانا گا عدیس سنا مانگا اسی مندلہ لے میں کہا مولانا ایک گلدہ جواب منو دے دے مقصد تنکیدی کنو سلا سمجھانا ہے میری گا لوگوں دے چھڑ دے آجے کسے مولوی دیگا لوگوں دے نامنے آجے جیویں توڑا دل دماغ دے ایمان آکیوں میں کرے آجے میں کہا مولانا ایک گلدہ جواب دے دے آن دا او کی او میں کہا جتے حسین ہوئے او پینڈا رہے ہو جرد دے کھانے کھوڑ کر سنے آجے او پینڈا رہے ہو جتے حسین ہوئے جتے حسین ہوئے چالی میل تک میرے بڑھ کا گناہ گاروں تھے دفر ہو جائے حسین تی بڑھ کرتا او تے جنتی ہے تے جتے حسین دا نانا ہوئے جتے حسین دا نانا ہوئے تے چالی میل نہیں حسین دے نانے دے قدمہ دے ویچ میرے عبو بکر پاک ہو حسین دے نانے دے قدمہ دے میرے عمر پاک ہو تھوڑے دے فاصلے دے جنتی ہے جنتی ہے جتے حسین دی امی دانا نام پہ یہ کر دیا رہے وہ تے میرے عثمان پاک ہو میں کیا نا بھئی نا نبی دی امت لڑانا نہیں نبی دی امت تفرقہ تے تفریق نہیں پانی اس نبی دی امت لڑانا نبی دی محبت تے کٹھا کرنا ہے پر لوگ کو یاد کو اور جتے حسین ہوئے جڑا چالی میل تک میرے ورگا منا دار دفر ہو جائے وہ تے جنتی ہے تے جڑے حسین دے نانے دے قدمج پہے ہو پھر ویق نا سنیاں نا انسلا ویق سنیاں دا صرف سنیاں دا چکرہ آلہ صرف ہی ویق ساڑھی میں کہا پہلے آسی توڑے چالی میل مندی بیٹھے ہیں بھئی ایک فوٹ دا فاصل ہے نا اے ابو بکر پاک ایک فوٹ دے فاصل ہے ابو بکر پاک تے جیسی چالی میل مندی بیٹھے ہیں تے جیسی چالی میل مندی بیٹھے ہیں تے جیسی بھی کوئی فوٹ دے ہیں پیدا کرو یار کیوں تبیدی امت لڑت فریق پیدا کرے ہیں نا اے محبت پریٹ فارم تے کٹھا کرتا بیڑا ہے لیکن سنیو تسی کتابہ پڑھو اے ابو بکر عمر عثمان اے خدا دی قسم جنہا ساری عمر حسین دے کسیدے پڑھے ہیں اگر تاثب دیانت لاکھیں اور زیدت اناد دیانت لاکھیں گا ریالٹی میں کھیں گا پھر ابو بکر عمر عثمان جنہا ساری عمر حسین دے کسیدے پڑھے ہیں چاہما چاہنا اسی بھی انہوں نے سنت ادا کر گئے کہ حسین دہ کسیدہ پڑھئیے پر پڑھنا میں تاں جیسی ان چانوے چوم انتو سا کامیاب کرانا تھے گھر یلی دے پاک زہر آدے چہے میں آ بس آخری کسیدہ پھر میں شہادت سنانا پاک زہر آدے چہے میں آگئے پاک زہر آدے چہے میں آگئے ابو طالبینوں چاما چڑیا خورا مل کے لے راوہ کھڑیا خورا مل کے لے راوہ کھڑیا اے مصطفیٰ دے مصطفیٰ دے اور نہنے آگئے پاک زہر آدے چہے میں آگئے پاک زہر آدے چہے میں آگئے پاک زہر آدے پاک زہر آدے پاک باگا پاکی امی تے پاک بھائی پاکی امی تے پاک بھائی او پاکا دے او پاکا دے او ماں بہنے آگئے پاک زہر آگئے تے آؤ ذرا سنیوں سی اپنی حاضری میں لگوا لگیے آئے سنی دھر یلی دے آگئے حسین گھر یلی دے آگئے حسین گھر یلی دے مرتضی دے مرتضی دے حسین آگئے پاک زہر آگئے پاک زہر آگئے بارہ اے قدید لاکھا بارہ اے رسالت بارہ اے خیدری لاکھا بارہ اے تہدین بارہ اے غوصیہ لاکھوصیت تحت وشانِ حل اے غیر زندہ دار حضرات توجہو کون حسین وا حسین تیرے کردار تو سجھ کے حسین تیرے مقام تو سجھ کے جس لئے یزید دنیا دا کتہ وہ فاسق تے فاجر زانی تے شرابی دین دیاں داں توڑا لڑا جس لئے ایک صدار دے کابل ہویا انہوں نے کہا حسین بیعت کر فرمایا علی دا کتہ اے جہنم دے کتے میرے یہ رگوچ علی شیر خدا دا خون ہے میرے باپ علی نے بیعت کی تھی سری کے اکبر دتان دا بیعت کی تھی اللہ نے پھر موقع دیتا ہے میرے باپ نے فروق کے اعظم دتان دا بیعت کی تھی جو رب نے پھر موقع دیتا ہے میرے باپ نے عثمان اے گھنی دتان دا بیعت کی تھی وہ جہاں نیک تے پاک ہویا تو حسین بھی بیعت کرے گا کسے فاجر زانی شرابی دتان دے علی دا خون بیعت کر سکتا ہے سنیوں جس لئے میرے مام نے دور دوکل فاجر چنکار کی تھی وہ جنمی تڑی دینتے آگیا تم کی نہ ہوتا ہے کنہ کہا حسین کی اندیو پہ حکومت میرے کولے اقتدار میرے کولے فرما لینہ لینہ تو کیری ایک امت دکل کر رہا لانتو تیری ایک امت ہے جنتی جوانا دی سرداری لانے ساتھ ہو دیتی انہیں کہا حسین نہ کرو طاقت میرے کولے فورس میرے کولے فرما تو کیری دانت دکل کر رہا تیری طاقت میں جبتی دو بار کے بار سکا علی دی شجاعت ساڑے کو ہو دے انہیں کہا نہ کرو حسین ظلم و بربریت بدار گرم کرانگا حسین پتر قربان ہو نہیں گے پتیجے قربان ہو نہیں گے پانجے قربان ہو ویر قربان ہو حسین نسل قربان حسین تیری بھی چاند جائے گی صدی دساقہ علیہ حسین یا بیعتیں یا موتیں فرمایا لینہ میں ہر چیز قربان کر سکنا اپنے نانے دے دین و داغدار نہیں اوڑ دے گا مسلمانہ میرے امام علی مقام نے فرمایا فرمایا لینہ حسین پتر قربان کرے گا حسین پتیجے قربان کرے گا حسین ویر قربان کرے گا ہشین پتھیجے پانجے قربان کرے گا ہر چیز قربان کرانگا اپنی جاندہ لگرانہ بھی پیش کرانگا کسے سورت کسے فاسق فاجت زانی شرابید حتھاند علی شیر خدا دا خون بیتری کرے گا لئینا ہر چیز قبول کرانگا اے ہو شرط زیدنا میدہ دید رہ جائے او دیان رہ جائے او دیشان رہ جائے او لٹی جائے پمے چھوک حسین جی اجنا میدہ زندہ اسلام رہ جائے مسلمانہ جس لئے میرے امام نے انکار کی تائے حالات خراب ہو گئے میں مختصر کرنا میرا امام مدینہ شریف تو مکہ پاک پھر مکہ پاک تو چل دیا چل دیا ایک چٹھی البیدان آیا میرا امام نے فرمایا تافلے والے اوکیڑی جگائے ایک کیڑا مقامے ارد کی تیا قائم میں دانے کربلہ آئے مسلمانہ جس لئے کربلہ آگا نہ سنے آئے امام نے فرمایا تافلے والے او رک جاؤ سواریاں روک دیو خیمے نصب کر لو اے ہوئی حسین دی آخری ارہم گائے اے ہوئی او جگہ جدے بارے میرے نانے نے پہلے ہی فرما چھڑے آسی میرا حسین کربلہ اوچھے ہی دو میں کہا مسلمانہ سواریاں رک دیانے خیمے نصبو جاندے نے دن گزر دے جاندے نے سات محرم الحرام نو نہر فرات پیرا لگ جاندائے یزیدی کتے تے پانی پیندے نے یزیدی جانور تے پانی پیندے نے علی دے لال پیاسے دی نبی دی آل پیاسیے پر پھر بھی تر دن دے دریائے سید ہویاں سبزیاں پشک زباناں پھر بھی ود ود جاناں دیتیاں میرے گازیاں زیر جواناں مسلمانہ سات محرم دا دن بھی گزر جاندائے رات بھی گزر جاندئے اٹھویں محرم دا دن بھی گزریا رات بھی گزر جاندئے جس لئے نامی تے دسویں دی درمیانی شب آگئیے صبح سیدہ زینب دے پیر قربان اونے نے صبح زینب دے پتر قربان اونے نے صبح زینب دے پدھیجے قربان اونے نے کربلا دے میدان ویچ خیمیاں دے اندر سید دادی ادھ کر دیئے شاہ اللہ رات محرم والی رب سے وریاں دی تھی وے نہ رات مکے نہ دن چڑے میرا ویر جدانا تھی وے مسلمان و رات بیت دی جاندئے دسویں جی فجر دی ادھان دا وے لائے امام نے فرمایا بیٹا یلی اکبر ارض کی تی جی بابا حکم ہوئے فرمایا شدہ دیاریت دیٹی لیتے کھڑا یوجا آج آخری مرتبانہ نے دی ادھان سنا دے پتا نہیں پھر زندگی وفا کرے کہنا ارض کی تی جی بابا جی میں جناب دا حکم ہے مسلمانا یلی اکبر ریت دیٹی لیتے کھڑے نے جسویں دی فجر دی ادھان پڑیے اہلِ بیتِ طہار اللہ دی یاد ویچ مشغول ہو جاندے نے امام نے فرمایا یلی اکبر جی بابا فرمایا جا پترا درا میدان دا نقشہ دے ویس کے یا پترا درا میدان دا جائزہ تے لے کے یا جی بابا جی میں جناب دا حکم ہے مسلمانا یلی اکبر تربلا دے میدان ویچ جاندے نے حلِ رات دی تاریخی باقی ہے حلِ صبح دی روشنی نمودھار نہیں ہوئی ہر پاسِ حود آئے عالمے یزیدی فوج نے میدان لو کھیرا پایا ہویا ہے علی اکبر کی ویندے نے اکبر کا پوش بی بی اوہ جیڑی زاروں کتار پہی رون دیئے نلِ برکے دے پلونل میدانوں صاف کر دیئے مسلمانا نلِ روڑ چک دیئے نلِ زاروں کتار رون دیئے علی اکبر پوش دے نے بی بی کونے نی بی بی کی تھو آئیئے نی بی بی اے دے دردنر کیوں پہی رونیئے نی بی بی تیرے رون دی وجہ کیئے مسلمانا علی اکبر نے متعدد بار پوچھے آئے بی بی کوئی جواب نہیں دیتا آخر کا اور علی اکبر خیمیاں وچ واپس ہم دینے امام نے فرمایا یا علی اکبر نقشہ وے خایا ہے ارد کی تی میرے بابا میں نقشہ تے وے خایا ہے کہ میرے بابا میں یہ کجیب منظر وے کھیائے فرمایا پترائیوں کی ارد کی تی میرے بابا اکبر کا پوش بی بی جڑی زاروں کتار پیروں دیئے نل برکے دے پلوں نل میدان لوں صاف کر دیئے اب بر روڑ چک دیئے میں بڑے ہی پوچھے منوں نے کوئی جواب نہیں دیتا مسلمانا جس نے میرے امام نے پتر دے موہو انہی گھل سنیئے امام دیاں یا کھوچیاں سو جاری ہو گئے ارد کی تی میرے بابا روئے کیوں ہو سرمایا میرے آشادہ دیا میں رووا کیوں نہ علی اکبر پتہ یا بی بی کونے ارد کی تی میرے بابا میں نہیں جان دا سرمایا شادہ دیا یا بی بی کوئی غیر نہیں اوہ اوہ بی بی میں حسین دی ماں فاطمہ تو سہرا میدان لوں صاف کر دیاں نے اوہ میرے یا پترہ میری ماں روڑ چک دیئے تھوڑی دیر تو بعد میرے پترہ دے لاشے ڈگن والے میں کدھرے روڑ میرے حسین دے جسم وچ نہ چب جان اوہ شالا کوئی پردے زی نہ تھی امام نے فرمایا شادہ دیا اوہ بی بی کوئی غیر نہیں اوہ میں حسین دی ماں فاطمہ تو سہرا میدان لوں صاف فرما دیاں نے پہیاں ایک طویل بات میں مختصر کرنا خرکار تشویدہ سورج دلو ہویا لوگوں شہادتہ شروع ہو گئیاں کدھرے جنابے ہور پہ قربان ادھے نے کدھرے وحبین کلبی دا لاشا پہ گردے کدھرے ننے ننے اونو محمد دے لاشے پہ تڑتے نے کدھرے جوان کا سب دی جوانی پہ لٹ دیے کدھرے علی اکبر اٹھارہ سالہ دا اوہ شین دا پتر کربلا دی ریتے نانے دے دین کے جان قربان کردے پہا کدھرے چھ مہینے دے علی اصکردے حلق وچتیر پہ لچ لینے کدھرے ابباس ویر دے بازوں پہ کلم دینے آخر کار نماز زہر دویلہ اکو کلہ شیر علیدہ ات دشمن کھپے سجے یزیدی للکاردن حسین کلہ رہ گئے علیوی بیعت کر لے فرمایا علیہ انہوں میں بیعت کرنی ہوں دی تے نا اللہ شہدے ٹھیر نہ لو میں بیعت کرنی ہوں دی تے خاندان قربان نہ کردہ میرا امام نے تیاری فرمائی ذلفگار حیدری اتویج پڑیئے دستار حیدری سیر دپائیئے مسلمانہ میرا امام ای خیمے وال جارے رہے اے ک percentageг آئے اے علیدی نو دا خیم آئے اے حسین دی بیوی دا خیم آئے اے جناب شہربانو دا خیم آئے میرا امام خیمج دا خلدن لے دی شہر بالاو فی امان اللہ شہربانو تیرا سوہاگ جارے آئے نی شہربانو تیرا سوہاگ نانے تے دیر تو قربانو واسکے جارے آئے شہربانوں کو پردے دارا دی نوئے اپنے پردے دا خیال رکھی نی شہربانوں کو سابران دی نوئے سبر کریں شہربانوں تیرنل میریاں پہنائیں اڑ گیا نی میری زینب دیا خیال رکھی میری امیں کلسو نو دلازہ دے شہربانوں تیرنل میری سکینہ بیٹیوں میں گی میری دھی نو دلازہ دے شہربانوں نے قدمہ دے ہاتھ رکھی اے نے ارگی تی میرے آقا میں سبرتے کران پر اس دلہندی کی زندگی یہ جدے سامنے ادا سوہا گجڑ جاوے فرمایا شہربانوں اے اللہ دی ردائے اسی راضی بردہا مختصر مسلمانہ اس خیمے چو نکل کے میرا ایمان ایک دوسرے خیمے وال جا رہنے ایک ادا خیمہیں جدے وال جاندیاں اس حیل دے قدم لڑ کھڑا دینے پہے اے کدا خیمہیں جدے وال جاندیاں حسین دیاں نگرہ جھکیا ہوئی آنے مسلمانوں اے کدا خیمہیں جدے وال جاندیاں حسین دیاں اکھا وچیاں سو جاری نے اے کدا خیمہیں اے علیدیاں تھیاں دا خیمہیں اے حسین پاک دیاں پہنا دا خیمہیں اے جناب زینب تے امے کل سون دا خیمہیں امام خیمت دا خلو دینے شرادیاں ہوں گئیاں اپنے ویر دے اور دا مقصد سمجھ جا گیاں نے امام نے فرمایا لہنی میریو پہنو فی اماد اللہ میرے نبی دو علام و امام دیاں پہنا ویر دے سینے نک لگیاں امام نے پہنا دے سیران دے ہاتھ رکھے رے فرمایا دی میریو شدا دیو نا روو میریے زینب جس لے پھینہ رو دیانے ویران دے دل بھٹ جان دے نی میریو پہنو چپ کر جاؤ جس لے پھینہ دے آنسو نکل دے لے ویران دے دل سلامت نہیں رہی دے نلے زینب نا رو تیرے روڑ دا پیرڑ بڑا لمائے نی میریے پہنے تو وہ دو روئے گی جدو انا خیم بیانو اگاں لگے جان گیاں نی میریو شدا دیو تسیو دو رو وہ گیاں جدو ویران دے سیرنے دے چڑے ہونگے نی میریے زینب نا رو تو وہ دو روئے گی جدو ویران دے بے گو رو کفن لاشیں چھٹ کے جائیں گی نی میریے پھینے نا رو تو وہ دو روئے گی جدو میرے بیمار زینب لابے دینوں ہاتھ کڑیاں تے بیڑیاں لکڑ گیاں نی تسی کو فیدے بادارہ ویچ رو وہ گیاں تسی بنے زیاد دے دربار ویچ روی رانو یاد کر کے رو گیاں نی میریو شدا دیو نا رو وہ نی میری امی قلسوم تسی عزیز دے دربار ویچ روی رانو یاد کر کے رو گیاں نی میریے زینب نا رو جس لے لٹیا پھٹیا کافلا نانے دے دربار تے لے کے جائیں گی نا لے آپ بیتی سنائیں گی نا لے رو رو آکھیں گی شالا بچڑن نویر کسے دے تے نہ ہون نہ مال یا پھینا جس پھیڑ دویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لہنا امام میں پھینا نو دلہ سازتہ فرمایا زینب یا ویر بچالو یا نانے دردین بچالو عرض کی تی ویرہ سی روکتی ہیں نا یسی مشکل کشا دیا بیٹیاں پہنا دے کی زندگی جنہ دے سامنے نو دے ویر قربان ہو جان فرمایا زینب اللہ دی رضائے مسلمانہ امام خیمت کر بلا دے میدان ویچ یزیدیاں کھیرا پایا ہوئے ایک قوادہ بلند مقدہ یزیدیو جو حسین کلہ رہ گیا جبچ کے نہ جاوے ہر پاس جو تیرہ تے تلوارہ دیوار شروع ہو گئے نیزے تے برچنے میرے امام تے برسائیاں جا رہی ہیں نبی تو گلامو ایک تھوڑت امی ہوئیے کدھی امام دی سواری تھوڑ چو بار رہو دیئے کدھی تھوڑ دے اندر جان دیئے آخر کار میرے امام دی سواری تھوڑ چو بار آئی امام دی سواری خالی ہو گئی امام کر بلا دی تپ دی رہتے سیر سجدے ویچ رکھے ہوئ ظلم نہ خنجر چلیا سرِ حسین تنِ حسین تو جدا ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ خیتی علی کی کٹ گئی بچتی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی قتلِ حسین اصل میں مر کے یزید ہے اسلام زندہ ہو گیا بس کر بلا کے بعد لوکو میرے امام علی مقام نے ہر چیز قربان کر کے اپنے نانے دین کے دسیا لوکو دنیا والے ہو اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے اور لٹی جائے پوے چھوک حسین دی اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے اللہ پاک میری اور توڑی آدمی قبول فرمائے